اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیا حال چالیں الحمدللہ آپ کی دعا سے میں بالکل ٹھیک ہوں آپ لوگ بتائیں میری بہنیں بھائی سب خیر خیریہ سے ہیں اللہ سب کو خیر خیریہ سے رکھے حفظ و ایمان میں رکھے خوش رکھے اپنے گھروں میں عباد رکھے اور ساری پریشانیوں اور مصیبتوں سے دور رکھے اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ صحت دے صحت والی زندگی دے اب تھا ٹائم شام کا اور آج میں بڑے مزے کی ایک پنجیری بنا رہی ہوں ایک الگ سٹائل سے تو میں نے کہا میں پنجیری بناوں گی کیونکہ میرے آپ کو بتایا تھا میری پنجیری ختم ہو چکی ہے تو پھر میں نے کہا پہلے جو پہلے سے تھوڑی ڈیفرنٹ بناتی ہوں اور تاکہ جو آنا کھانے کا بھی مزہ آئے ویسے تو پنجیری جتنی بھی بنائی ہیں بہت مزے کی ہوتی ہیں میں ہلوے میں بھی ڈال لیتی ہوں وہ والی پنجیری جو میں بناتی ہوں تو آپ جو آنا میں نے کہا آج کام بھی کوئی نہیں تھا تو چلیں یہ جو آنا اپنے ہزبنٹ کی فرمائش پوری کرتی ہوں تو اس میں ایک ایک ایکسٹرہ چیز بنائی ڈالی ہے کوکو پاودر اس میں میں نے نا یہ آپ کے سامنے یہ میں نے پانچ ٹیبل سپون لے لیا تھوڑی بنائی ہے پنجیری پانچ ٹیبل سپون کوکو نٹ کا برادہ پانچ ٹیبل سپون سوجی دو ٹیبل سپون کوکو پاودر ایک ٹی سپون الائچی کا پاودر یہ گارنش کے لیے بادام ہے اس کے اندر جو بادام ڈالنے ہیں وہ یہ ہے یہ سکا دودھ ہے ایک کپ اور ایک ہی کپ میرے پاس بادام کا پاودر ہے اور ایک کپ دیسی گھی ہے فل بھراوانی ہے یہ دس چمچ ایک کپ میں آتے ہیں اور کنڈنس ملک اس میں چینی نہیں ڈائی گی اس میں کنڈنس ملک جائے گا اور یہ جو بادام میں نے پیکٹ لادا رکھا ہے اس کو میں دردرہ سا کر کے اس کے اندر ڈالوں گی اور اوپر ڈالنے کے لیے لادا میں نے جو چھوڑی کے ساتھ چوپ کر لیے ہیں تو یہ ان چیزوں کے ساتھ ہماری بڑھنے گی سوپر ڈوپر نے سٹائل کی پنجیری تو اب ہم کرتے ہیں شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں نے اپنی سٹیل کی کڑائی رکھ لی حسب عادت اپنے گیس والے چولے پہ دونوں سائیڈوں پہ کھانا بنانے کا مزہ آتا ہے ادھر بھی آتا ادھر بھی آتا ہے اصل میں نا وہ میرے پاس کیمرے کا سٹین چھوٹا ہے نا جس وجہ سے بعض دفعہ وہ آپ کو ویڈیو جو ہے نا وہ نزدیک سے نظر نہیں آتی اور بعض دفعہ مجھے پھر نزدیک کرنا پڑتا ہے اب میں نے اس کے اندر جو تھا نا آٹھ ٹیبل سپون تقریباً آٹھ سے دس ٹیبل سپون دیسی کھی نا آٹھ ٹیبل سپون آپ کہہ لیں دیسی کھی کے تھے ٹیبل سپون اس میں میں نے چار ٹیبل سپون دیسی کھی اس کے اندر کڑائی کے اندر ڈال دیئے آنچ میری تیز تھی اور آپ کو پتا جب گیس والا چولہ ہوتا ہے اس کے اوپر فوراں جو ہے نا بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو میرے پاس تھی سوجی یہ میں نے آپ کے سامنے جو آٹھ چمچ رکھیں یہ میں نے ڈال دی اپنے گھی کے اندر اور اس کو بھوننا شروع کر دیا یہ سوجی کوکو نیٹ اور بادام کی جو آنا پنجیری ہے اور اس میں کوکو پاوڈر جو آنا وہ ایکسٹر ہے اس کا بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے ہوتا تھوڑا ساں میٹھا ہے نمکین وہ نمکین نہیں بغیر میٹھے کے بھی کوکو پاوڈر ہوتا ہے اس کے اندر میں نے ایک ٹی سپون سبز الائچی کا پاوڈر ڈال دیا آپ اس کے اندر سبز الائچی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس پاوڈر اویل تھا جو چیز اویل ہوتی ہے میں وہ ہی اس وقت ڈال دیتی ہوتی ہوں میں انتظار نہیں کرتی کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے تو پھر کھانا نہیں بنے گا بارش بہت زیادہ لگی بھی تھی آپ کو پتہ رہا صبح جو میں نے بریک فرسٹ بنایا تھا اس میں بھی بہت سپیٹ میں بارش تھی تو میں نے کہا چلیں شام کو بجائے کھانا تو کھانا نہیں تو ہلکا پھلکا سا میٹھا تو یہ جناب میں نے سوجی کو بھوننا شروع کر دیا سوجی جو تھی وہ میں نے آٹھ منٹ جو ہے نا بہت ہلکی میڈیم سے بھی کم آنچ میں میں نے سوجی کو بھوننا شروع کر دیا سوجی کو بھونتے بھونتے تقریباً آٹھ منٹ ہو چکے تھے اس کے بعد اب میں نے اس کے اندر جو ہے نا یہ دیکھیں یہ جو بادام کا پاوڈر ہے نا سوجی کے بعد میں نے اس کے اندر پاوڈر ڈالا ہے بادام کا یہ میں نے گھر میں نہیں بنایا ہوا ہے یہ میں بازار سے جو ہے نا بنا بنایا ہوتا ہے بیو والوں کا بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور گھر میں بھی آپ بنا سکتے ہیں تو میرے پاس تھا اب میں نے اس کے اندر یہ کوکونیٹ کا پاودر کوکونیٹ کا برادہ جس کو کہتے ہیں نا یہ پاودر اس کے بغیر ہوتا ہے اس کے اوپر وہ شال نہیں ہوتی یہ بھی میں نے بازار سے لاکے رکھا ہوتا کیونکہ مجھے ایسی چیزیں بنانی ہوتے ہیں جن میں مجھے ڈالنا پڑے یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا دیسی گھی اور کوکونٹ کا پاودر اور سوجی یہ سوجی کم تھی بلکہ وہ جو کوکونٹ کا پاودر اور جو دیسی گھی اور بادام کا پاودر یہ لیول کر کے ہے مطلب ایک ایک کپ تھا یہ میں نے ڈال دیا اب اس کے اندر ایک ٹیبل سپون دیسی گھی پھر میں نے ڈال دیا چار میں نے پہلے ڈال لیا ایک ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر پھر ڈال دیا اور اس کو بھونتی رہی کافی دیر بھوننا ہے جلے بھی نہ اور آپ کا جو ہے نا سوجی اچھے طریقے سے بھون جائے آپ جناب مشین میں میں نے ڈالے ہیں اپنے بادام اس سائٹ پہ جو ہے میڈیوم میڈیوم سے بھی کم آنچ پہ ہماری کوکونیٹ بادام کا پاورڈر سوجی اور سبزلائچی کا پاورڈر یہ جو ہے نا اچھے طریقے سے بھون رہے اور اس سائٹ پہ میں نے بادام کا آدھا پیکٹ ایک کپ آدھا پیکٹ سے بھی کم تھا ایک کپ جو تھا نا نازے سے میں نے اپنی جو تھا نا مشین میں ڈال لیا اور اس کو زیادہ تیسرہ نہیں تھا اس کی آواز بہت تھی اس لئے مجھے وائس آور کرنا پڑا بہت زیادہ مشین کی آواز تھی یہ چھوٹی سی مشین ہے اور کمال کی مشین ہے اور آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں جو جرمنی میں رہتے ہیں وہ یہ مشین جا کے خرید سکتے ہیں یہ جو ہے نا ہمارا کونسا سٹور ہے ایکشن جرمنی میں جو ایکشن جو ہے نا ہمارا جس میں ساری گروسری کی چیزیں ہوتی ہیں ساری اس کی جو گھر کی چیزیں ہوتی ہیں یہ میں ادھر سے لے کے آئیں ہوں نو پچانوے کا یہ جو میرے پاس مشین ہے نا گرائنڈ کرنے والی اتنا اچھا سمودلی یہ کرتی ہے نا مسالے کو پیستی ہے کہ میں کیا بتاؤں اب میں نے ایک مگ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے ایک مگ سوکا دودھ جو تھا نیڈو والا یہ دودھ مجھے گھر میں اس لیے رکھنا ہوتا ہے میں ڈبا بڑا رکھتی ہوں کیونکہ مجھے اس میں فیٹ زیادہ ہوتی ہے نا نیڈو میں تو یہ مجھے گلاب جامن کے لیے رس ملائی کے لیے اس طرح کی چیزوں کے لیے چاہیے ہوتا ہے تو پھر میں دودھ اپنا سوکا دودھ جو ہے نا میں اپنے ازبن سے مگوال لیتی ہوں تو ان چیزوں میں جو ہے نا یہ اس میں یہ نیا جو ہے نا کہ میں نے انٹر کیا سوکا دودھ اور اب کوکونٹ بادام کا پاودر سوکا دودھ سوجی اور سبز الائچی کو اچھے طرقے سے بھون رہی ہوں آپ جو تھا میرے پاس دیسی گھی جو بچ کیا تھا تین ٹیبل سپون اور وہ میں نے ڈال دیا اپنے کڑاہی میں تو دیکھا نا تھوڑا تھوڑا کر کے میں ڈال رہی ہوں یکدم کٹھا نہیں ڈالنا اور بلکل مناسب جو ہے نا یہ گھی ہے سوجی باقی چیزیں تو ایک ایک کپ ہے سوجی جو ہے وہ میرے پاس جو ہے نا وہ چھے ٹیبل سپون ہے اب اینڈ پہ میں نے اس میں کوکونٹ پاودر جو ہے نا یہ دو ٹیبل سپون میں نے بھار کے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہلکی سی ہلکی آنچ پہ اس کو بھونے جتنا چاپ اس کو ہلکی آنچ پہ اس پنجیری کو بنائیں گے نا اتنے مزے کی بنے گی اب جو کرش کیے ہوئے میرے پاس بادام تھے یہ میں نے اس کے اندر سارے ڈال دیا ایک کپ تھے یہ زیادہ باریک نہیں موٹے موٹے سے تاکہ مو میں آئے تو پتا چلے کہ اس کے اندر کیونکہ ہم نے آل ریڈی بادام کا پاودر ڈالا ہوئے اسی کے ساتھ ہماری پنجیری بن رہی ہے اب میں نے اس کے اندر بادام کا جو ہے وہ جو میں نے دردردہ کیا تھا وہ ڈال دیا اور آپ دیکھیں اس کا کلر اب اس میں میں نے کنڈائنس میلک آٹھ ٹیبل سپون ڈال دیئے تھے آٹھ ٹیبل سپون جو ڈبا ہوتا ہے نا اس میں ہوتے ہیں بارہ سے چودہ ٹیبل سپون میں نے یہ آٹھ ٹیبل سپون اس کے اندر ڈالے تھے اور میرے خیال سے اتنی پنجیری میں اتنا میٹھا انف تھا ویسے تو اس کے اندر آپ کو پتا میں نے جو پچھلی پنجیری دو دفعہ آپ کے سامنے ایک دفعہ بنائی ہے سوری اور دوسری دفعہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا میں نے اس کے اندر صرف شہر ڈالا تھا دو ٹیبل سپون بھر کے اور وہ میرے پاس دو سو پچاس دو سو پچاس گرام سارے تھے نا نٹس تھے میرے پاس ڈیڈ ڈیڈ کب تو اس کے ساتھ میں نے بنائی تھی اور اس میں انڈ پہ جی نہیں برکل نہیں گئی تھی اس میں انڈ پہ جا کے نا اس میں میں نے ڈالا تھا دو چمچ شہر لیکن اس میں میں نے آٹھ ٹیبل سپون میں نے ڈالیا یہ دیکھیں اب جو ہی میں نے کنڈنس ملک ڈالا نا تو ہر آئل چھوڑنا شروع دیسی گھیج ہو تھا نا وہ چھوڑنا شروع ہو گیا سوجی بھی اچھی تھی کہ اسے بھون چکی ہے بادام کا بھی آئل ہوتا ہے اور کوکو نٹ کا بھی آئل ہوتا ہے اور اب میں نے جب کنڈنس ملک ڈالا ہے نا تو یہ فوراں چپکتا ہے ساتھ اس لئے اس کو کوشش کریں کہ آپ بہت ہی اتنا بلکل جو دم والی آگ نہیں ہوتی اس پہ رکھ کے اگر سٹیل کی کڑائی میں بنائیں تو اس میں اس میں رکھ کے نا آنچ میں تو پھر آپ کنڈنس ملک ڈالیں تو یہ جناب میرا کنڈنس ملک بھی چلا گیا اس کے اندر اور یک دم کوئی دیکھے اور آج پتہ نہیں کیوں میرے ہاتھ کام پر رہتے جب مچ کو ہلاتے ہوئے اور وہ بار بار مجھ سے گر رہی تھی باہر کی طرف پتہ نہیں شاید میرا تھا تھکی ہوئی تھی شاید اس وجہ سے لیکن میں نے کہا ریسپی تو میں نے ہر صورت بنانی ہے اور اس برن نے کہا ہوا تھا کہ آپ پنجیری بنائیں دو تین دن پہلے کہا میں نے کہا اچھا بناؤں گی پھر میرے پاس ایک دو ڈرائی فوٹ بھی نہیں تھے تو میں نے کہا کہ آپ لائیں گے تو بناؤں گی یہ دیکھیں جی پنجیری ہماری ہوگی ریڈی اب میں نے ڈال دیا اس کو اپنے باول میں جس میں میں نے اس کو سرف کرنا تھا یہ اس میں ڈال کے اور اس کے بعد دیکھیں نا ذرا بھی نیچے نہیں لگی ہر چیز میں محنت ہوتی ہے صفائی ہوتی ہے تو تب آپ کا کھانا پکتا ہے تب آپ کا میچھا بنتا ہے جتنی ہلکی آج پہ آپ چیز کو بنائیں گے بھونیں گے اتنے مزے کا ٹیسٹ آئے گا اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ آئے گا اور یہ میرے خیال میں میری بہنیں جو ہیں وہ انڈیا والی بہنوں نے تو ضرور یہ پنجیری بنائی ہوگی ضرور باقی بہنوں کو بھی یقیناً آتی ہوگی اس طریقے سے ایک دفعہ یہ پنجیری بنائیں اپنی فیملی کے لیے اپنے ازبنٹ کے لیے بچوں کے لیے مزہ ہی آ جائے گا ان سے دعائیں لیں گی جن کے بچے سوجی نہیں کھاتے جن کے بچے کوکونٹ نہیں کھاتے جن کے بچے بادام نہیں کھاتے یہ ان ان بچوں کے لیے یہ بڑی زبردست ہے پنجیری اور خاص طور پر سردی کی سوغات ہے یہ پنجیری اور یہ یہ نہیں ہے کہ ساری کٹھی کھا جانی ہے ایک ٹیبل سپون انہاف ہوتی ہے یہ میں نے بنا دی ہے نا فی الحال تو میں نے جار میں اس میں ڈال کے آپ کو دکھانا تھا پھر میں نے اس کو ایر ٹائٹ جار میں ڈال کے ایک سے دو ہفتے کے لیے اس کو آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں اس میں کنڈنس ملک ہے ٹھیک ہے باقی چیزیں جو ہیں وہ خراب نہیں ہوتی کنڈنس ملک کا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ می بھی کہ یہ خراب ہو جائے ادھر وائز جب ہم شیئر ڈالتے ہیں تو میں نے دو دو مہینے پنجیری بنا کے سردیوں میں فریج میں نہیں رکھتی الباہر جو ہے نا شیلف پہ رکھ دیتی ہوں تو ایک ٹیبل سپون یا دو ٹیبل سپون میں اپنے اس بند کو دیتی ہوں اگر ایک ٹیبل سپون دیا ہے اس کے ساتھ پھر میں وہ روزانہ ایک ٹیبل سپون دوں گی تو اگر صبح دیا تو شام کو نہیں دوں گی تو یہ دیکھیں جی اس کے اوپر بادام کی میں نے اچھے طریقے سے گانش کر دی اور یہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہوا تھا لیکن ڈش آؤٹ کرنا تھا آپ کے سامنے ویڈیو کو اینڈ کرنا تھا اس لیے مجھے لا کے اس کو کاٹنا پڑا ورنہ اس کو چار سے پانچ گھنٹے رکھ کے اس پنجیری کو آپ کاٹ کے پیسز میں کھا سکتے ہیں ابھی یہ گرم تھی نا اس لیے کٹ تو گئی لیکن اس کے ابھی پورے پراپر طریقے سے نا اس کے ڈائیس چھو ہوتے ہیں وہ نہیں بنے تھے بہرحال پنجیری تو میری بہت زبردست میں آگے کاٹ کے بھی آپ کو دکھاؤں گی ہزبند کو بہت پساندہ ہی کہتے ہیں یہ بہت مزے کی ہے میرے ہزبند کو بہت اچھی لگی یہ پنجیری اور کہتے ہیں سردیوں میں جب یہ ختم ہو تو جو ختم ہونے والی ہوتی ہے تو آپ بنا لیا کریں ان کو اتنی پساند آئی ہے تو اس طریقے سے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے ضرور اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اور مجھے ضرور آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ طریقہ میرا پنجیری بنانے کا اس ٹائل میں کیسا لگا میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں مجھے پتہ میری بہنے اور بھائی میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور یقینا سبسکرائب بھی کرتے ہوں گے ان کو اگر میری ویڈیو اچھی لگے گی تو ضرور کریں گے اب مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس طرح کی پنجیری جو آنا وہ جو ہوتی ہے نا جو بچوں جو بچے دودھ پینے والے ہوتے ہیں ان ماں کے لئے بھی بہت اچھی ہے اور میری امی جو تھی نا وہ بہت مزے کی پنجیریان بناتی تھی بہت مزے کی جب بھی ہم بہنوں کے گھر میں اس طرح میری بیٹی پیدا ہوئی تھی تب مجھے امی نے ساتھ بنا کے دی تھی پانچ کلو میں یہاں لے کی آئی تھی تب مجھے اتنا نہیں پتا تھا نا پنجیری کو کیسے بنایا جاتا ہے کبھی گھر میں کام جو نہیں کیا ہوتا لیکن اب میں نے سب پچھ سیکھ لیا ہوا ہے اور اپنی امی کی یاد کو تازہ کرتی ہوں میں اور میں یہ اس طرح کی ڈشے بناتا ہوں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس طرح کی ڈشے بنانا اور آپ لوگ بھی ضرور بنائیں گھر میں اور دیکھیں میں پیسیز اس لیے کھا رہی تھی تاکہ اس کے ڈائس بن جائے آپ آرام سے کھا سکیں ایک ڈائس جو ہے وہ آپ کھا لیں ایک ڈائس دو ٹیبل سپون کے برابر ہوتا ہے لیکن ابھی یہ بہت زیادہ گرم تھی آدھا گھنٹے میں کتنی کھنڈی ہوئی ہوگی صحیح طریقے سے یہ جمی ہوئی نہیں تھی دیکھا آر ٹیبل سپون میں کتنے مزے کی ہماری پنجیری بن جاتی ہے یہ میں نے آوروں کی وجہ سے میں نے ڈش آؤٹ کیا اور تھوڑا سا چکھا تو ابھی میں نے تھوڑا سا یہ پیس چکھا ہے ویڈیو جب آف کیا تو میری جو تھرڈ والی بیٹی ہے کہتی ماما اس کی خوشبو اتنے مزے کیا رہی ہے پھر ما شاء اللہ میرے سارے بچوں نے کھائی جن کے بچے نہیں کھاتے نا ان کے لیے تو سپر ڈپر آئی یہ والی پنجیری ضرور بنا کے دیں جو بچے جن عورتوں کے جو دودھ پلانے والی ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زبردست یہ پنجیری ہے ایک دفعہ ضرور بنائیں اور جو ہے نا کوکو پاودر اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ ڈالیں لیکن یہ میں بچوں کی وجہ سے ڈالتی کلر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا اور بچوں کو ذرا اس طرح کی چیز اچھی لگتی ہے اور دودھ کے ساتھ صبح ایک دودھ کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں ماہیں بھی کھا سکتی ہیں جو دودھ پلانے والی ہیں نورملی بھی آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں میں نے ڈرائی فروٹ ہی ڈالا ہوا ہے اور تو اتنی خاص کوئی چیز ہے نہیں ہے لیکن سوجی اس دفعہ ڈالی ہے آپ کو پتہ پچھلی پنجیری میں میری سوجی نہیں تھی صرف ڈرائی فروٹ تھے اور دیکھیں کتنا کلر اس کا خوبصورت لگ رہا ہے آپ اس کے اوپر جو آنا اخروڑ بھی ڈال سکتے ہیں پستہ بھی ڈال سکتے ہیں مجھے دے اجازت اللہ حافظ